بنے ہیں اہل حوص مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کریں کسے منصفی چاہیں سونیا کی دوسری سالگیرہ کی دعوت کسرے کاردار کے لون کے بجائے لانگ روم اور محلے کا ڈرائنگ روم ڈائننگ روم سن روم وغیرہ میں رکھی گئی تھی سارے دروازے سلائڈنگ تھے دیواروں میں گسا دیے گئے گھر کا گرانڈ فلور کھلا سا کمرہ بند گیا مہمان ادھر ادھر ٹہل رہے تھے شہرین دروازے پر مسکراہ مسکراہ کر مہمانوں کو ریسیب کر رہی تھی فرشی جامنی میکسی میں ملبوز اپنے استراب کو چھپانی کی کوشش کرتی ادھر ادھر حاشم کو تلاش کرتی پھر مصروف ہو جاتی سیڑھیوں کے اوپر کمروں کے آگے بنی ریلنگ کے ساتھ سیاہ گاؤن میں ملبوز جوائرات کھڑی تھی سرد گہری مسکراہٹ کے ساتھ ایک خاتون سے بات کر رہی تھی بال سمیٹ کر بائیں کندے پر ڈالے تھے دفتان حاشم پیچھے سے چلتا آیا کوٹ کا بٹن کھلا تھا لب بھنچے ہوئے اور آنکھوں میں سختی تھی اس نے مجھے اپنی ماں چاہیے کچھ دیر کے لیے کہہ کا جوائرات کی کونی تھامی اور اپنے ہمراہ آگے لے گیا وہ قدر حیران قدر چونگتی ساتھ چلی آئی حاشم یہ شہ وہ اسے سٹڈی میں لائیا خاور پہلے سے موجود تھا جوائرات نے تشویر سے اس کے مقابل کھڑے سے دیکھا تم ٹھیک ہو حاشم ابھی بالکل نہیں بالوں میں ہاتھ پھر کر گہرے سانس لے کا خود کو ریلیکس کیا تکان سے ماں کو دیکھا ہم کس کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں جوائرات کا سانس رک گیا تمہارا باپ جانتا ہے اگر وہ جانتے ہوتے تو کیا میں یہاں آپ کو زندہ کھڑا نظر آتا وہ تلخیصے سے دیکھ کر بولا جوائرات کا سانس بہال ہوا نیب والے وہ ہماری کمپنیز کی تفتیش کر رہے تھے مگر ان کو ہماری دہشتگردوں کی گروپ کے لیے کی گئی منی لانڈرنگ کی معلومات مل گئیں کیس کے سربرا نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر سے حصیفہ لے لے گا مگر معلوم ہے وہ کون ہے کون وہ یکٹے کسے دیکھتے بولی فارس کا ستیلہ بھائی وارس آگے آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ ڈیڈ تک میری اور آپ کی ان سرگرمیوں کو پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا جوائرہ نے ڈھاز ہی ہو کر کرسی پر گر گئیں سر ہاتھوں میں گرا لیا مسئلہ یہ ہے مہم کہ وارس کا بوس وہ کیس فائلز ہمارے حوالے نہیں کرے گا خاور نے کہنا شروع کیا وہ خود پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا ہمیں وارس کو خود چیک کرنا ہوگا جوائرہ نے سر اٹھا کر گلابی پڑتی آنکھوں سے حاشم کو دیکھا تو تم نے اسی لئے اپنے باپ سے فارس کے بھائی کو فون کروایا تاکہ وہ پارٹی میں ضرور آئے اور ابھی ابھی میں نے دیکھا کہ وہ آیا ہوا ہے نیچے ہم تین دنوں سے اس کو فالو کر رہے تھے مہم وہ ہوسٹل میں رہ رہا ہے بیوی اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے اس کا لیپٹاپ فائل سب ہوسٹل کے کمرے میں ہوتا ہے وہ ادھر ہے اور میں اس کے ہوسٹل جا رہا ہوں ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے اور اس نے کس کس کو دکھایا ہے وہ سب اور تم مجھے یہ سب اب بتا رہے ہو وہ پھٹ پڑی غصے سے دونوں کو دیکھا کیونکہ کل آپ انگلینڈ سے واپس آئی اور آپ ابھی مجھے نظر آئی ہیں جوائرات بپر کر حاشم کے سامنے کھڑی ہوئی اور گھر آئی تم نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا تم سب سنبھال لوگے تو پھر یہ سب کیا ہے میں کوئی عادی مجرم نہیں ہوں دو سال بھی نہیں ہوں وہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی جلدی نظروں میں آ جاؤں گا مگر جوائرات نفی میں سر ہلاتی اس کو سنے بغیر مستربسی بولے جا رہی تھی حاشم حاشم اس کو ختم کر دو اس کا مو بند کر دو کچھ بھی کرو مگر جلدی ایک سخت نظر ان دونوں پر ڈال کے وہ باہر نکل گئی حاشم فوراں خاور کی طرح پلٹا اس کو بالکل بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے تم اس کے ہاؤسٹل گئے ہو اس کے جانے سے پہلے آ جانا کیونکہ اگر اس سے کچھ علم ہوا تو وہ انتقام میں آ کر ایسی جنگ شروع کرے گا جو میں نہیں چاہتا یس سر خاور اس کے ساتھ باہر نکلا دونوں سیڑیوں کے اوپر ریلنگ تک آئے حاشم نے نیچے دیکھا داخلی اسے پر شہرین سارا سے مل رہی تھی ساتھ میں دو بچیاں بھی تھی آٹھ سال کی جڑوہ کشمیری سیف جیسے گالوں والی شرما شرما کر ماں کے پیچھے چکتی حاشم نے خاموشی سے ان کو دیکھا گردن میں گلٹی سے اُبر کر مادوم ہوئی آہستہ سے بولا وارث کو ہٹ مت کرنا خاور اس کے بچے چھوٹے ہیں خاور اس بات میں سر ہلا کر سیڑیاں اترنے لگا داخلی دروازے تک پہنچا تو وارث اندر آ رہا تھا اس نے خاور کو روکا وہ روکا ساس بھی رک گیا میں سیل فون ساتھ لاسکتا ہوں مجھے ضروری کالز کی فکر ہے موبائل کی طرف اشارہ کیا نپتولا انداز وہ اور سے خاور کا چہرہ دیکھتا مگر کھنچہ کھنچہ سا تھا شیور سر خاور سر کو خم دے کر آگے بڑھ گیا تھا حاشم گہری سانس لے کر خود کو کمپوس کرتا مسکراتا وہ نیچے آیا وارث کو نرسر انداز کیا وہ تب تک چھپتا تھا جب تک مقابل شک میں ہو اب حقیقت کھل جائے وہ چھپا نہیں کرتا تھا اعتراف کر لیتا اس لئے وارث سے کوئی بات نہیں کی سارا کی طرف آیا وہ زمر کے ساتھ کھڑی تھی ازلی سادہ انداز میں کہتی ڈیڑھ ہفتہ رہ گیا ہے فنکشنز شروع ہونے میں آپ کیسا محسوس کر رہی ہو بلکل بلانک زمر نے مسکراتے وشانے اچھ گائے وہ میرون لمبی کمیز پر پھول دا دوبتہ گندے پر ڈالے کھڑی تھی گھنگریالے بال کھلے تھے حاشم نے پوچ سے اس کے بال دیکھے اور گھوم کر سامنے آیا ہیلو سارا اور ہیلو ڈی اے زمر ذرا سا مڑی مسکرائی فرصہ سے اسے دیکھا تینکیو حاشم بہت عرصے سے آپ نے مجھ سے کوئی فیور نہیں مانگا بہت عرصے سے میرے کسی عزیز کو کریمنل لیٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی زمر نے سر جھٹا کر جوس کا گلاس ہونٹو سے لگایا وہ سارا کی طرح متوجہ ہوئی آپ کب آئی انگلینڈ سے مجھے تین ماں ہوئے ہیں حاشم بھائی گھر وغیرہ لینے کے چکر میں سارا وقت گزر گیا جوپ ابھی اسی ماں سے شروع کی ہے وہ خوشکواری سے بتانے لگی تو گھر میں کب شفٹ ہونا ہے بس اگلے ہفتے وہ خوش تھی اب ہم ایک فیملی ہوں گے حاشم نے مسکرائے کر بچیوں کو دیکھا ایک کا گال نرمی سے چھوہ ان کے عام عمل اور نور سارا نے اپنے پیچھے چھپتی نور کو سامنے کرنا چاہا مگر وہ راضی نہ تھی حاشم مسکرائے کر رہ گیا پھر کچھ دیر بعد جوائرات کو ادھر لے آیا زمر یہ میری ممی ہے اور یہ ہماری پبلک ڈسٹریکٹ پوسیکیوٹر زمر یوسف جوائرات مسکرائے کر گال سے گال ملا کر ان سے ملی پھر الہدہ ہو کر بھرپور اندر تک اترتی نظر ڈالی سادھی کی آنٹی پھر جوائرات کو ذرا فاصلے پر کھڑے بڑے اببہ سے ملوانے لے آیا وارث ساتھ ہی کھڑا تھا حاشم بدستور اسے نظر انداز کرتا رہا وہ اپنے عادت سے برخلاف نہیں جا سکتا تھا جائز تھی یا نہیں تیرے حق میں تھی کرتا تھا جو کبھی وہ وقالت تمام شد لفٹ ہوتل کی مطلوبہ فلور پر رکی دروازے کھلے پور جور سی ہنین اور موں میں کچھ چواتا بے تاثر سا فارس باہر نکلے آگے کمروں کی رہداری تھی دونوں طرف دروازے خوابیدہ باتیاں روشن تھی ہنین نے بڑے پیار سے چلتے ساتھ چلتے فارس کو دیکھا تینکیو مامو آپ مجھے میری بیسٹ فرینڈ سے ملوانے لائے اٹس اوکے تو کیا کرتی ہے تمہاری فرینڈ ہنین چلتے چلتے رکی قدرے چونک کا فارس کو دیکھا سوری مطلب پڑتی ہے یا جاپ وغیرہ وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا علیشہ کی کمرے کا دروازہ چند قدم دور تھا پڑھائی تو چھوڑ دی کالج نہیں جا سکی ٹیوشن فیس افورڈ نہیں کر سکتی تھی اب پتہ نہیں کیا کرتی ہے اور اس کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں مجھے نہیں بتا مگر آپ کی پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے الجی تھی تم نے راستے میں کہا تھا کہ تم اسے تین سال سے جانتی ہو مگر تمہیں اس کی بنیادی معلومات ہی نہیں معلوم میں نے کبھی پوچھی نہیں وہ دوبارہ چلنے لگے مگر آپ کے فارس مسترحب سا تھا اور ہنین الجی ہوئی تھی روم کے باہر آقا فارس نے کچھ سوچ کر اسے دیکھا میں اندر آنا چاہوں گا مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہیں درست جگل آیا ہوں یا نہیں شور ہنین نے قدر ناخوشی سے کہتے ہوئے دروازے پر دستک دی دروازہ جلدی کھلا اور کھلتا چلا گیا سیاہ شولڈر کٹ بالوں اور سرمائی سبز آنکھوں والی گوری سی علیشہ سامنے ہوئی مسکراہت لوگوں پر پھوٹتی تھی سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھی جس کے بازو کونی تک تھے کھلے سے قدر شرارت قدر شرماہت سے وہ ہنین سے گلے ملی الگ ہوئی اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا ہنین لب دبائے مسکراہ رہی تھی تم بالکل اپنی ویڈیو جیسی ہو پھر اس نے فارس کو ہیلو کہا اور اندر آنے کی دعوت دی یہ میری انکل ہنین نے تعریف کروایا پھر اندر آئے فارس تیکھی نظروں سے علیشہ کو دیکھتا پھر ادھر ادھر دیکھتا سوفے پہ آ بیٹھا ہنین گرم جوشی سے بیٹھی اور باتیں کرنے لگی ابھی رہداری کی گفتگو بھول گئی تھی فارس خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کو تیز تیز انگریزی میں بولتے اور ہستے دیکھنے لگا رات کی مناسبت سے کمرے کی ساری زرد بتیاں روشن تھی علیشہ نے اس دوران اٹھ کر روم سرویس کال کی واپس آ کر بیٹھی تو شاہستگی سے فارس سے پوچھا اور آپ کیا کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں جاب وہ بغور اس کو دیکھتا بولا اور آپ کی جاب کیا ہے علیشہ ذرا تھٹکی ہنین کو دیکھا پھر فارس کو بولی میں نیشنل جیوگرافک کے لئے کام کرتی ہوں ہم ایک ڈاکمنٹری بنانے ادھر آئے ہیں اور نیشنل جیوگرافک نے آپ کو نوکری دے دی حالانکہ آپ کبھی کالیج نہیں گئی علیشہ نے چونکر ہنین کو دیکھا جس نے بیچینی سے پہلو بدلہ تھا پھر فارس کو مسکراہت مدہم ہوئی اگر میں افورڈ کر سکتی تو ضرور کالیج آتی مگر اس جاب کے لئے ڈگری سے زیادہ میری قابلیت اہم تھی اور کیا ڈاکمنٹری بنا رہے ہیں آپ لوگ ہم اس چہرے کے تاریخی مقامات کو کور کریں گے وہ گردن اوچی کر کے مسکراہ کر بولی فارس نے ابرو اٹھا کرے سے سنجیدگی سے دیکھا اسلام آباد کے تاریخی مقامات کو جی دیرس گریڈ کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے تیمتیس سالوں میں اسلام آباد میں کوئی تاریخی مقام ملا ہی نہیں کیا آپ کو نیٹ جیو والوں نے نہیں بتایا کہ یہ شہر سکسٹی کی دہائی میں بنایا گیا ایک مسنوعی شہر ہے علیشہ نے تھوک نکلا میرا مطلب تھا تاریخی اہمیت کی حامل امارتیں جیسے سپریم کورٹ پارلیمنٹ پرائم منسٹر ہاؤس وغیرہ تو آپ کون سا کیمرہ استعمال کرتی ہیں ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ اپنا کیمرہ ہمیں دکھائیں فارس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کچھ تلاش رہا ہو ہنین بلکو خاموش سی بیٹھی باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی سمجھ نہیں باری تھی کہ گفتگو قسم جاری ہے میں دراصل کیمرہ ورک نہیں کرتی علیشہ کی مسکراہت بلکو گائب تھی وہ ذرا رکھی اور پھر روانی سے بولتی گئی میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں مجھے مختلف کمپنیاں اپنی ویب سائٹ چیک کرنے کے لیے ہائر کرتی ہیں یہ ایک فری لانس جوب ہے یہ فکریں مجھے آپ کا پہلا سچ معلوم ہوئے ہیں فارس کی کہنے پر اس کی رنگت پھیکی پڑتی گئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب گھر نہیں تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ گھر نہیں تھی اس میں بہت جھول ہے ہنین پرس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی علیشہ اور فارس نے بیکتارے سے دیکھا بیٹھو پلیز نہیں ہمیں پارٹی پہ جانا ہے ہمیں دیر ہو رہی ہے چلیں مامو اور پھر وہ علیشہ کی اسرار پر بھی نہیں رکی علیشہ نے ایک گفت پیک اس کے ساتھ کر دیا اس نے کھولا بھی نہیں لب بھینچے تندی سے ابرو سکیڑے رہداری میں چلتی گئی وہ اچھی لڑکی ہے مگر وہ بہت کو چھپا رہی ہے اور یہ نیٹ جو والی کہانی بلکل فارس سنجیدگی سے ساتھ چلتا کہہ رہا تھا کہ وہ تیر سے اس کی طرف گھومی تینکیو سو مچ مامو میری بیس فرینڈ کے ساتھ وہ کرنے کا جس کا آپ کو حق نہ تھا احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخی سے دھمکنے لگا میں نے صرف چند سوال کیے تھے مجھے حق ہے کہ میں تمہاری انٹرنیٹ فرینڈ کو چیک کر سکوں کیا اسے کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ وہ کتنا ہٹ ہوئی ہوگی اس سے بہتر تھا کہ آپ مجھے لاتے ہی نہ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور میں اس کا جھوٹ پکڑ رہا تھا کیا میں نے کبھی آپ کی باتیں پکڑ کر پکڑ پکڑ کو بتایا کہ وہ نو سپن آپ نے ان کو بھیجی تھی شدت جذبات میں جو اس کے موں میں آیا بولتی چلی گئی اور احساس ہونے پر اگدم چپ ہوئی ساز تک رک گیا فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں تاجب بھی یقینی حتیٰ کہ صدمہ بھی تھا وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا جو اب بظاہر خود کو سبھالے کھڑی اندر سے ڈر رہی تھی تم کون ہو ہنین ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی ہاں اہل ستم مشکے ستم کرتے رہیں گے ہلکہ ہلکہ میوزک پسے منظر میں بج رہا تھا ہاشم گلاس پکڑے مسکراتا وہ لانگ روم کے اس کونے میں آیا جہاں زرتاشہ کھڑی تھی فون پہ بار پر نمبر ملاکرم آئیوسی سے بند کرتی سیاہ ساری میں ملبوس سیاہ بال بالکل شہرین کے انداز میں کٹے فون بند کرتے ہوئے گردن اٹھائی تو ہاشم کو سامنے کھڑا دیکھا وہ مسکرہ رہا تھا وہ پھیکا سا مسکرائی اس کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھی اور انگز سنہری پریشان ہو زرتاشہ نے اسوات میں گردن ہلائی فارس معلوم نہیں کدھر رہ گئے پھر قریب کھڑے سادی کو بکارا سادی وہ جو ہسے ہوئے زومر سے کچھ کہہ رہا تھا پلٹا اور تابداری سے چلتا ہے ادھر تک آیا جی فارس اوہ ہاں وہ ہنہ کو اس کی فرنڈ کی طرف لے کے گئے ہیں امی نے منع بھی کیا تھا مگر تب ہی کسی نے سادی کو بکارا وہ مسکرہ کر حاشم بھائی کو دیکھتا واپس چلا گیا ہنا اوہ وہ سادی کی چھوٹی چلاگ بہن حاشم کو یاد آیا اس نے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے زرتاشہ کے چہرے پر چھا آیا غصہ دیکھا یعنی فارس ایک دفعہ پھر کسی اہم موقع سے غائب ہے گھر سے پارٹی کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے پھر پتہ نہیں کیا ہوا وہ ہر تقریب پر تو یوں نہیں کرتے ہاں وہ صرف اس تقریب پر یوں کرتا ہے جہاں یہ ہوتی ہے دیمے سے کہتے ہیں حاشم نے ابروز اشارہ کیا زرتاشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا سادی اور زمر جفائرات کے ساتھ کھڑے تھے زرتاشہ نے ولج کے واپس حاشم کو دیکھا یہ تو سادی کی بھپو ہیں اور فارس کی پرانی ٹیچر بھی کیا تم نے ہی مجھے نہیں بتایا تھا کہ زمر کے والد نے جو تمہاری شادی کی دعوت کی تھی اس سے بھی فارس تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا تھا اور جب میں نے تم سب کو زمر سمیت انوائٹ کرنا چاہا تھا تو اس نے مجھے خود سے کہا تھا کہ مجھے زمر کو نہیں بلوانا چاہیے صرف گھر کے لوگ کافی ہیں اوہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فارس نے زمر کا رشتہ مانگا تھا مگر کسی وجہ سے انکار ہو گیا سادی نے ایک دفعہ ممی کو بتایا تھا حاشم نے شان اچھکائے زرتاشہ حق دکھ سنتی رہی میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا تمہاری شادی کو ہوئے بھی کتنے دن ہے صرف پانچ ماہ زرتاشہ نے گردن موڑ کر زمر کو دیکھا زمر اب سارا سے بات کر رہی تھی نیم رخ دکھائی دیتا گھنگریالی لٹ گھال پل گرتی دمکتہ چہرہ مسکراہت سے بھرپور ہیرے کی لونگ اسی طرف تھی زرتاشہ نے تندی اور غصے سے واپس رخ پھیرا اوکے مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا مجھے یقین ہے ان دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہے یہ ایک پرانی بات تھی ذرا وقفے سے گلاس لبوں کو لگایا پھر بولا یہ ساری اچھی ہے کیا اسی ڈیزائنر کی ہے جہاں شہری تمہیں لے کر گئی تھی زرتاشہ کی آنکھوں میں اداسی چھائی گردن دائیں سے بائیں ہلائی فارس نے کہا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں نے آرڈر کینسل کروا دیا یہ کیا بات ہوئی پیمنٹ شہری کے بل میں ہو جاتی تم نے مجھ بتایا ہوتا فارس کو اچھا نہیں لگتا رہنے دہاشے بھائی وہ اداسی سے رخ موڑ گئی اور زیب کاردار گزرتے ہوئے سادی کے پاس رکے زمر کو دیکھا تک نہیں صرف تنہ عبروں سے اس سے سوال کیا تمہاری بہن نہیں آئی چہرے پر سختی اور صد مہرے تھی سادی فوراں اسے وجہ بتانے لگا وہ ہون کر کے آگے بڑھ گئے سادی واپس آیا تو زمر سارا سے بات کر رہی تھی وہ بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تب ہی داخلی دروازے سے جگہ چھوڑ کر آتی شہرین پر نظر پڑی اس نے بھی ایک تیز سخت نظر سادی پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی وہ خاموش رہا نوشیروہ انگلینڈ میں ہی تھا اگر وہ ہوتا تو شاہ سادی پارٹی میں نہ آتا لاؤنچ کے گونے میں خاموش کھڑے سب کو باریک بینی سے دیکھتے وارس کا موبائل بجا اس سے فون نکالا اور پیغام دیکھا سسٹم آن کا الرٹ آ رہا تھا وارس اپنی جگہ منجمد ہو گیا اس کا کمپیوٹر اس کے کمرے میں تھا اور اس کو پیغام بھیج کر بتا رہا تھا کہ کوئی اسے آن کر رہا ہے تو گویا کوئی اس کے کمرے میں تھا اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا وہ سارا کے قریب آیا ہلکی سی سرگوشی کی میں کال کرنے لان میں جا رہا ہوں زیادہ دیر ہو جائے تو کہہ دینا کہ میں کہیں آگے پیچھے ہوں اگر جلدی نہ آؤ تو فارس تمہیں گھر لے جائے گا وہ حیران سی مڑی سمجھ کر اچھا کہا اور وارس دھیمی رفتار سے چلتا نکل آیا باہر آ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے ڈائننگ ہال کے کونے میں کھڑے بظاہر کسی سے مذکرا کر بات کرتے حاشم کو علم تک نہیں ہو سکا کہ وہ کب وہاں سے نکلا ہے یہ ریپورٹ اسے خاور دیا کرتا تھا اور خاور نہیں تھا نہ اس کی کوئی کال آئی تھی حاشم کا بمشکل چھپایا اس طرح بڑھتا جا رہا تھا جینے کے فسانے رہنے دو اب ان میں علچ کر کیا لیں گے ہوتل کے ریسٹورنڈ ایریا میں زرد روشنیوں نے سہر انگیز سا فسون تاری کر رکھا تھا ہنین اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے یوں کہ ہنین کا سر جھکا تھا وہ گھر نہیں گئے یہیں آگئے تھے اب اپنی زبان کی پسلن پر ہنین شرمندہ تھی تمہیں کیسے پتہ چلا نو سپین والی بات فارس نے سنجیگ دی مگر نرمی سے پوچھا ہنین نے خفا خفا سا چہرہ اٹھایا آپ کی گاڑی میں دیکھی تھی مجھے کیا بتا تھا کہ آپ وہ پپو کو یوں بھیجیں گے میں نے یوں نہیں بھیجی تھی فارس کے ماتے پہ عادتاً بل پڑے ساپ بات کرتا ہوں اس وقت مجھے لگا میری ان سے شادی ہو جائے گی اور وہ میری لکھائی پہچان جائیں گی نام اس لئے نہیں لکھا کہ کوئی اور دیکھ کر غلط نہ سمجھ لے پھر آپ نے زرتاشہ انٹی سے شادی کیوں کر لی کیونکہ تمہاری پپو سے رشتے کو انکار ہو گیا تھا بات ختم آپہ کہہ رہی تھی زرتاشہ سے کر لو میں نے کر لی میں شادی سے خوش ہوں مگر میں خوش نہیں ہوں مجھے غصہ ہے پپو بے کہ انہوں نے انکار کیوں کیا ان کی والدہ نے انکار کیا تھا ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا میں نہیں مانتی وہ ٹیور ہنا میں یہ صرف اس لئے بتا رہا ہوں کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو میرا ان سے کوئی افیر نہیں تھا اب ان کی شادی ہو رہی ہے کوئی بھی بات ہمارے موہ سے ایسی نہیں نکلنی جو ان کو ہرٹ کرے اوکے ہنین نے سر مزید جھکا لیا فارس چنل میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا ان کو کہنا یہ لانگ اب ان پر سوٹ نہیں کرتی اس کو اتار کر کوئی اور پہن لیں میں نے کہا تھا آپ کی شادی کے اگلے دن ہی کہا تھا مگر وہ کہتی ہے مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے اور میں تبدیلیوں کے ساتھ بہت دیر سے اجیس کرتی ہوں سو اسی کو پینے رکھوں گی فارس نے سر ہلایا پیچھے ہو کر بیٹھا جوس کا گلاس لوگوں سے لگایا اور مسکرایا تم سے تو ڈرنا چاہیے ہنین ہلکا سا مسکرا کر ہنین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اس لئے آپ علیشہ کی فکر نہ کریں وہ کچھ جھوٹ نہیں بول رہی اب ہم چلتے ہیں پارٹی پہ بھی جانا چاہیے وہ اٹھ گئی تو فارس والٹ نکالتا کھڑا ہو گیا وہ آئے تو سر مقتل تماشا ہم بھی دیکھیں گے یہ شب کی آخری ساتھ گراں کیسی بھی ہو حمدم وارس گازی کے ہوسٹل کمرے میں ادھیرہ تھا خوابر ہاتھوں پہ دسانے چڑھائے کرسی پہ بیٹھا غور سے سکرین کو دیکھتا لیپ ٹاپ پر ٹائپ کیے جا رہا تھا یہ کے بعد دیگرے ڈاکومنٹس کھلتے جا رہے تھے ڈاکومنٹس انکرپٹڈ تھے ان کے تعلے توڑنے میں وقت لگا تھا اور ابھی تو بہت سا کام رہتا تھا بار بار محتاط نظروں سے دروازے کو بھی دیکھتا جسے وہ اندر سے بند کر چکا تھا یک ایک باہر جھوتوں کے آواز آئے خوابر پھرتی سے اٹھا لیپ ٹاپ آف کیا جو کاپی کر رہا تھے اس کی فلیش کھینچ لی کھڑکی کی طرف آیا پھر واپس مڑا انہوں کھڑکی نہیں وہ قدامت علماری میں آ کھڑا ہوا پٹ بند کی ہے تیار چوکننا ادھر کوئی علماری کھولتا ادھر وہ اس پر حملہ کرتا چابی گھومانے کے آوازے سے سنائی دی پھر دروازہ کھلا ڈیم اٹ یہ وارث ہوگا حاشم صاحب نے سے کیوں نہیں بتایا کہ وہ پارٹی سے نکل چکا ہے اسے کوفت ہوئی پٹ کی ذرا سی درس کھولے رکھی تھی وارث اندر آیا کوٹ سوفے پہ پھینکا جلدی سے ایک کھڑکی چیک کی وہ اندر سے بند تھی پھر لیپ ٹاپ کی طرف آیا اس کی سکرین اٹھائی وہ بند تھا وارث نے اس پر ہاتھ رکھا گرم تھا یعنی کہ کوئی ادھر تھا اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور کسی کھینچ کر بیٹھا ساتھ ہی موبائل لکالا کال ملا کر کان سے لگایا خاور نے دروازے کو پکڑے آگے ہو کر درس سے جھانکا وارث کی اس کی طرح پشت تھی وہ اتنا قریب تھا کہ خاور اس کی سانس کی آواز بھی سن سکتا تھا اپنا سانس اس نے مو پر دوسرہ ہاتھ رکھ کر گویا دبا رکھا تھا سر میں جانتا ہوں آپ نے مجھے حاشم کے ہاتھوں بیج دیا ہے وارث غصے سے فون پر کہہ رہا تھا اس لیے اب آپ چاہیں تو مجھے موتل کر دیں مگر وہ تمام ثبوت اور ریکارڈز میں ایک دوسری ایجنسی کو بھیج رہا ہوں اب ہم دونوں یہ راز جاننے والے واحد بندے نہیں رہیں گے اب حاشم اور اس کی ماں کے خلاف انصداد دہشتگردی ایک تلے تفتیش ہونے سے آپ نہیں روک سکتے کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا سر اور غصے سے فون بند کر کے میس پر ڈالا وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا غم غصہ بے بسی اس کے وجود سے چھلکتی تھی اب آر یا پار بس اب وہ جو کرے گا نہ ساری دنیا دیکھے گی وہ ایک فیصلہ کر کے اب ایمیل کھول رہا تھا ایمیل کا آپشن کلک کیا فارس کا ایڈریز ڈالا لب بھینچے سوچتے ہوئے وہ ڈاکومنٹس کھولنے لگا اسے کیا کیا بھیجنا تھا خاور کی آنکھیں فکر مندی سے سکڑی اس نے فارس کے نام کے پہلے حروف پڑھ لیے تھے وہ جانتا تھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے بس ایک لمحہ لگایا اس نے فیصلہ کرنے میں اور آنڈھی طوفان کی طرح پڑھ دھکیلے وارس چونکر پلٹنے لگا مگر اس سے پہلے ہی خاور نے پسٹول اس کے سر کی پشت پر دے مارا وہ اوندھے موں کمپیوٹر ٹیبل پر جا گیا اور نیچے لڑک گیا لمح بھر کو سہارے کمرے میں سکوچ سچا گیا خاور جھکا اور اسے سیدھا کیا اس کی بند آکے کھلی وہ کراہ بھی خاور کو بھی دیکھا آنکھوں میں شدید تیش چھلکنے لگا اس نے خاور کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی تمہیں حاشم نے بھیجا ہے نا مگر خاور نے سکتی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر مروڑے اسے اوندھے موں گرایا کمر پر گھٹنے سے دباؤ دے کر گرائے رکھا اور ہاتھ پیچھے کر کے پکڑا بہت مشکل تابو کیے جیب سے رسی نکالی جو وہ کسی بھی ایسے موقع کے لیے ساتھ لیا تھا ہاتھ باندے وارس کی آنکھیں سر میں اٹھتے درد کی ٹیسوں کی شدت سے بند ہوئے جا رہی تھی مگر وہ خود کو ہوش میں رکھنے اور مضاعمت کی کوشش کر رہا تھا اس نے ٹانگ مڑ کر خاور کو دھکیلنا چاہا مگر خاور اس سے زیادہ مضبوط اور ٹرین تھا اس نے سختی سے اسے نیچے دبائے رکھا اور اس کی یڑیاں ایک ساتھ باندھی پھر کھڑا ہوا کپڑے جھاڑے بوٹ وارس کی کمر پر رکھ کر اسے کروٹ لینے سے روکے اس نے موبائل نکالا حاشم ابھی تک مسکرا کر وہیں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا جب موبائل بجا اس نے خاور کا نام دیکھا مسکرا ہٹ سمٹی وہ معذرت کرتا تیزی سے اوپر آیا کمرے میں آ کر دروازہ بند کی اور موبائل کان سے لگایا ہاں بولو آپ کو مجھے بتانا چاہیے تک وہ وہاں سے نکل چکا ہے وہ یہاں سے نکل چکا ہے حاشم نے بے یقینے سے دھورایا وہ میرے سر پر آ گیا مجھے اس کو زیر کرنا پڑا وہ فارس کے سارے ڈاکومنٹس ای میل کر رہا تھا کیا بکپاس کر رہے ہو اس نے تمہیں دیکھ لیا حاشم دبا دبا سا گھر آیا چہرہ سفید پڑا تھا آپ نے یہ فائز نہیں دیکھی ہیں اس کے پاس ثبوت ہیں گواہ ہیں ریکارڈز ہیں آپ کے سائن شدہ کاغذات اور اگر میں اس کو نہ روکتا تو یہ فارس کو سب بھیج دیتا لانت ہے تمہارے اوپر خاور ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کر سکے حاشم کمرے میں چکراتا غصے سے کہہ رہا تھا وارس نے نکاحہ سے گردن موڑی ہلک سے پھنسی پھنسی سے آواز نکلی حاشم سے کہو وہ حساب دے گا خاور نے کوفت اور غصے میں زور سے اس کی پسلی پر بوٹ کی ٹھوکر ماری وہ ہلکا سا مسکر آیا اب بتائیے میرے لئے کیا حکم ہے اس کا قصہ ختم ہو جائے تو کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا نہیں ہرگز نہیں وہ بیچینی سے بولا چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا پشانی پہ ہاتھ رکھے وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھتا گیا ارد گرد گویا دھماکے ہو رہے تھے سر جلدی بتائیں کیا کروں تھیروں مجھے چن لمحے دو چن لمحے خاور اڑنی رنگت اور ویران آنکھوں سے کہتے ہوئے حاشم نے موبائل کان سے لگائے دروازہ کھولا ریلنگ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا لاؤنج کے وسط میں سارا کی بیٹیاں کھڑی تھی سارا زمین پر چھک کر ان میں سے ایک کے جوتے کے سٹرپ بند کر رہی تھی ساتھی نرم خبگی سے اس کو کچھ کہہ رہی تھی یقیناً کوئی ایسی بات جو بچمن ان میں اس کی ماں اسے کہا کرتی تھی کھلے تسموں کے جوتوں سے نہیں بھاگو تسمہ جوتے تلے آیا تو اندھے موں گروگے وہ یک ٹک کمزور نکاہت زیادہ سا ان دو معصوم بچیوں کو دیکھتا رہا گردن خود بخود نفی میں ہیلی کیا وہ ایسا کر سکتا تھا کیا اس کے پاس یہ سب کرنے کی وجہ ان کی معصومیت سے بھی زیادہ عظیم تھی اس کی نگاہیں ان سے گزر کا فاصلے پکھڑے اور انگزیب کاردار پہ گئیں اور پھر انہی پر ٹھہر گئیں وہ ایک سیاستدان دوست کے ساتھ کھڑے ہنس کر کچھ کہہ رہے تھے وہ خوش تھے یا سیاست کی ریہرسل کر رہے تھے نیا کیریئر نیا جوا کیا وہ اس موقع پر ان کا کوئی سکینڈل شایع ہونا فورڈ کر سکتا تھا کوئی افیر ہوتا کوئی نجائز اولاد تو بھی چل جاتا مگر قبائلی علاقوں کے دہشت گردوں سے سالوقات کبھی بھی نہیں حاشم واپس کمرے میں آیا فون ابھی تک کان سے لگا تھا خاور منتظر تھا حاشم نے خود کو کہتے سنا خاور اسے خودکشی لگنا چاہیے اور موبائل بیٹ پر پھینک دیا کوڑ بھی اتار کر ساتھ ہی ڈالنا خاور نے حکم سن کر آنکھیں بند کی پھر چلنا میں گہرے سانس لیے آنکھیں کھولی بوٹ وارث کی کمر سے ہٹایا جھک کر اسے اٹھایا وہ نیم جان سا بہ مشکل کھڑا ہو پایا آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی اور وہ ان کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا تم کیا چاہتے خاور نے جیب سے رومان نکال کر اس کے موں میں ٹھوسا میز قریب کی اور وارث کو اس پر بٹھایا پھر گردن اٹھا کر پنکھیں کو دیکھا اپنے کمرے میں چلتے حاشم کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے وہ باتروم تک آیا چوکڑ کو ہاتھ سے تھام لیا آنکھیں بن کی کرب درد دم گھٹنے کی کیفیت وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا خاور نے بستر کی چادریں کھٹی کی گرہیں لگائیں پنکھیں کے گرد پھندہ سے لٹکایا وارث زوران بمشکل میز پر بیٹھا تھا یوں کہ گردن بائیں طرف بار بار لڑکتی اور وہ بار بار اس کو سیدھا کرتا سر کی چوڑ اس زاویہ سے لگائی گئی تھی کہ اس کی ساری کی ساری مزاہمت دم توڑ گئی تھی خاور نے اسے کندوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا مگر وہ اپنا پورا زور لگانے لگا خاور نشلا ہونٹ دانتوں سے دبائے مزید کوئے سے کھینچنے لگا وارث کا سر اوپر ہوا آنکھوں کے سامنے پھندہ لہرائیا اس نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا صرف بے یقینی تھی اور شاید دکھ اور صدمہ بھی ہاشم نے آنکھیں کھولی باتروم کا دروازہ دھکیلا اندر قدم رکھے گرمائش بڑھی تو خودکار بتیاں خود بخود جل اٹھی پورا باتروم روشن ہو گیا واش بیسن کی جگہ کھولی تھی دو سنکھ لگے تھے اوپر دیوار گیر شیشہ وہ چوکھٹ چھوڑ کر سلیب تک آیا دونہ ہاتھوں سے اسے تھاما اور تھامے تھامے جھک گیا جیسے کوئی الٹی کرتے وقت جھکتا ہے خاور نے اسے کھڑا کر لیا تھا اس کی گردن کے گلد پھندہ کس سے وے کافی دکت ہوئی کہ وہ مضاہمت کر رہا تھا خود کو چھوڑانے کی کوشش ایک آخری کوشش آخری امید اوہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے مگر پھندہ کس کیا پکا زور کا خاور نیچے اترا ایک طویل اور تھنڈی سانس اندر اتاری جو ہڈیوں تک میں گھز گئی اور پھر زور سے میز کو ٹھوکر ماری ہاشن نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی وہ جھکا نل تلے ہاتھ لے گیا پانی کی دھار ابلی ہاتھوں کے کٹونوں میں جھیل جمع کی اسے موہ پہ پھیکا آنکھیں بند کی بوندے چہرے سے لڑکتی گردن پہ ٹپکنے لگی شرٹ کف سب گیلے ہو گئے خاور ٹھوکر مارکہ پیچھے ہٹا وارث نے سرے درودر مارتے خود کو چھوڑانے کی کوشش کی چند ایک جھٹکے اور سانس حلق میں آ پہنچا زندگی کی دوری ٹوٹ گئی پنکھے کے پھندے سے جھولتی لار ساکت ہو گئی خاور نے اس کے ہاتھ کھولے جلدی جلدی پیر بھی الہیدہ کیے رسی کو پلاسٹک بیگ میں احتیاط سے ڈالا موہ میں ٹھونسا کپڑا نکال کر اسے بیگ میں ڈالا اسے سیل کیا اور اس کے کاغذات لیپ ٹاؤ وغیرہ سمیٹنے لگا حاشم سیدھا ہوا تولیے سے چہرہ تھپ تھپ آیا بال دوبارہ برش کیا اور کوٹ سیدھا کرتا باہر نکل آیا البتہ اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا پٹیوں میں لپٹی بے جان ممی جیسا سفید اور پرمزدہ آنکھیں گلا بھی تھی سیریاں ادھر کمہ نیچے آیا سارا اور بچیوں کے قریب سے گزر گیا نگاہ ملائے بغیر خاور کی واپسی تک پارٹی جاری تھی خاور پہنچ گیا اور اسے ترسی نظروں سے دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا حاشم نے کرب سے آنکھیں بند کر لی خاور کنٹرول روم کی طرف چلا گیا وہ وہیں کھڑا رہا اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ جڑ رہا تھا فارس اور ہنین وہاں پہنچ گئے تھے دو دو خاموش تھے ہنین آکر سادی کے ساتھ کھڑی ہو گئی زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا ہنین تمہاری دو سے ملکات ہو گئی ہنین نے خفا خفا سی نظر دور زرتاشہ سے کچھ کہتے فارس پر ڈالی اور جی کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی زمر خاموش ہو گئی وہ اس کھنچے کھنچے رویہ کی عادی تھی پھر بھی زرتاشہ تندی سے فارس کو دیکھ رہی تھی این پارٹی والے دن ہی ہنین کو کہیں جانا تھا اور آپ کو ہی لے کر جانا تھا وہ دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھ کر بولی یہ پارٹیزوں ہر ہفتے ہوتی ہیں اس نے حسب عادت شان اچکائے ادھر ادھر دیکھا ہنین ذرا دور تھی زمر ساتھی اس نے نگاہیں پھیڑ لیں اور آپ صرف انہی پارٹیز کو کیوں اٹینڈ نہیں کرتے جن میں پروسیکیوٹر صاحبہ ہوتی ہیں فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا پھر بیگتیار ہنین کی طرف کہیں ہنان نے تو اسے کچھ نہیں کہہ دیا پھر ذرا غصے سے زرتاشہ کو کیا مطلب ہے اس فضول بات کا آپ نے اس کا رشتہ مانگا تھا نہیں ملا پھر بھی آپ کے دل میں کیا ہے جو آپ اسے احراز بردتے ہیں فارس کے عبروں ناگواری سے سکڑے میں نے اس کا رشتہ یہ کس نے کہا تم سے ہاں آپ نے نہیں بتایا تو کیا کوئی اور نہیں بتا سکتا تم سے کس نے کہا ہے وہ سختی اتیش سے دبا دبا سکر آیا زرتاشہ ذرا دھیمی ہوئی شور کے موڑ کے اتار چڑھاؤ اوف ہاشم بھائی نے بس اتنا فارس سنے بغیر پلٹا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا اندر گیا ڈائننگ ہال کی چوکھٹ حبور کر کے دائیں بھائیں دیکھا گسے سے کنپٹی کی رگ ابر آئی دائیں طرف ہاشم پشکیے کھڑا کسی خاتون سے بات کر رہا تھا فارس تیزی سے اوپر آیا قریب آ کر اس کو مخاطب کیا خاتون دو منٹ دے مجھے بات کرنی ہے ساتھی سخت نظر ہاشم پہ ڈالی خاتون تو فوراں ہڑ گئی مگر ہاشم نے چونکر اسے دیکھا کیا ہوا تمہیں لگتا ہے مجھے پتا نہیں چلے گا کہ تم کیا کرتے پھیرتے ہو میری پیٹ کے پیچھے ہاشم کے حلق میں کچھ اٹکا ویران نگاہوں سے فارس کو دیکھا گلاس پکڑے ہاتھ میں نبی ابری اسے کیسے بتا چلا میں واقعی نہیں سمجھا میرے بارے میں میری بیوی سے بکواس مت کیا کرو ہاشم وہ جتنے غصے سے بولا ہاشم کے تنیا صاحب اتنی تیزی سے ڈھیلے ہوئے رکہ ساہنس بحال ہوا اوہ تو یہ بات ہے میں اب تک نظر انداز کرتا آیا ہوں جو ہر وقت تم اسے میری اور اپنی مالی حیثیت کا فرق جتاتے رہتے ہو کبھی میری کسی بات کو نشان ہے تنقید بنانا کبھی کسی کو مگر اسے میرا گھر ڈسٹراب ہو رہا ہے آئندہ انگلی اٹھا کا تنبی کی آئندہ میری بیوی سے دور رہنا ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا کہہ کر وہ مڑ گیا ہاشم خلاف معمول خاموشی مگر سکون سے سے جاتے دیکھتا رہا پھر واپس پلڑ گیا اندر کا سارا استراب چھپائے دامن پہ کوئی چھینڈ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو اگلی فجر ابھی تاریخ تھی جب جب آئرہ کی آنکھ کھلی وہ سیدھی اٹھ بیٹھی گردن موڑ کر دیکھا اور انگزیب کروٹ لیے سو رہے تھے دونوں کی درمیان کافی فاصلہ تھا اس نے تلخی سے سر جھٹکا جھک کر سلیپر پہنے اور کھڑکی تک گئی باہر سیاہی تھی روشنی سے ذرہ پہلے کا اندھیرہ عجیب گھٹن تھی فضاء میں جیسے کوئی تافن زدہ لاش کسی نے بیچ راہے پر رکھی ہو اور اس کی بو نتھنوں میں گھس رہی ہو جوائرات کے خوبصورت آنکھوں میں ناگواری ابری گاؤن پہنا اور ڈوری کو گراہ لگاتی باہر نکل آئی لاؤنج تاریخ تھا بتیاں اٹومیٹک تھیں وہ جس جگہ داخل ہوتی وہاں بتی جل روڑتی اس نے لاؤنج میں قدم رکھے بتیاں جلتی گئیں وہ ڈائننگ ہال تک آئی آگے نکل گئی بتیاں ساتھ ساتھ بچھتی گئیں اگلی جلتی گئیں ڈائننگ ہال سے پرے ایک اور رہداری تھی اس کے آگے ایک کمرے کا دروازہ بند تھا نیچے درز سے روشنی آ رہی تھی وہ کنٹرول روم تھا جوائرات اچمبے سے رکھی آئیسہ سے قریب آئی ساؤنڈ پروف درزوں سے سننا ناممکن تھا اس نے ہینڈل پکر کر گھمایا دروازہ کھلتا گیا ہاشم مسترسہ تہلتا غصے سے کچھ کہہ رہا تھا اور خاور سامنے کھڑا سر جکائے سن رہا تھا میں نے کیا بکواس کی تھی اس کو خودکشی لگنا ماں کو دیکھ کر وہ رکا مگر تاثرات نہیں بدلے قریب آیا کونی سے پکڑ کا حیانوں پر اشیان جوائرات کو اندر کیا دروازہ بندگر کے لوگ کیا کرسی کھینچ کر کہا بیٹھیں وہ نہیں بیٹھی سنگینی محسوس کر کے بیچینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی ہاشم کچھ غلط ہے ہے نا ہمارے پاس کوئی دوسرہ آپشن نہیں تھا وارث واحد شک تھا جس کے پاس ہمارے خلاف ثبوت تھے میں نے خاور کو اوکے کر دیا خاور نے اسے مار دیا ہے اور یہ رہے سارے ڈاکومنٹس اس کی فائلز اس کا لیپ ٹاپ اشارہ کیا ان پرزوں کی طرف جوائرات بے دم سی ہو کر کرسی پر گئی سر دونہ ہاتھوں میں گرا لیا خاور تفصیلات بتاتا رہا آخر میں اس نے جھکے سر کو اٹھایا گلابی پڑتی آنکھوں سے حاشم کو دیکھا کیا اس کی جان لینا ضروری تھا کیا اب ہم قاتل بھی ہو گئے ہیں اپنے خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں بہرحال اب یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے کیا مطلب اس نے خودکشی کر لی بات ختم ثبوت ہمارے پاس ہیں اس کی حرانی پر حاشم نے گھور کا خاور کو دیکھا اس نے سر جھکا لیا خودکشی کب لگے گی وہ اس نے اس کے ہاتھ باندے اس کے سر پر چوٹ لگائی کمر پر جوتا رکھا بزائمت کے سارے نشان جیسے پوست مارٹم رپورٹ میں پہاڑ بند کر نظر آئیں گے تفتیشی افسر پوست مارٹم کرنے والے ڈاکٹر رہے کتنوں کا مو بند کرنا پڑے گا یہ خودکشی نہیں لگے گی جوائرہ توڑ کھڑی ہوئی بیچینی سے پھرتی رہی پھر چونک کر حاشم کو دیکھا تو ٹھیک ہے یہ قتل بھی ہو سکتا ہے ڈاکو آئے سمان لوٹا اور بندے کو مار دیا اس نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو خاور ساتھ ساتھ لائیا تھا آسان نہیں ہوگا فارس کبھی بھی اتنے پر نہیں بیٹھے گا حاشم بیچینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا سب خراب ہوتا نظر آ رہا تھا حاشم ڈونٹ وری تم قتل کے وقت پارٹی میں تھے تمہارے پاس اہلی بھائی ہے جوائرات اپنی بات پر خود ہی چونکی حاشم نے بھی چونک کر اسے دیکھا خاور نے بھی بیکتا سر اٹھایا اہلی بھائی حاشم کسی سوچ میں بھٹا گیا یعنی کسی شخص کا جمع کے وقت کسی دوسری جگہ پر موجودگی کی شہادت ہونا مگر جوائرات تیزی سے اس کے قریب آئی اس کی آنکھیں امید سے چمکنے لگی فارس پارٹی میں نہیں تھا وہ وارس کی واپسی کے بعد آیا اس دوران وہ جا کر قتل کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے خاور کے یہاں ہونے کی گواہ ہم دونوں ہوں گی اور حاشم کی گواہی تو سارے مہمان دیں گے فارس وہ سوچتی نظروں سے سے دیکھنے لگا فارس پارٹی میں نہیں تھا فارس تو تیلا بھائی ہے فارس قاتل ہو سکتا ہے ہمیں یہ سب فارس پر پلانٹ کرنا ہے جوائرات نے آگے آ کر دائیں بائیں ترتیب سے لگی چیزوں کو دیکھا رسیاں پلاسٹک بیگ میں تھی اس پہ وارس کا ڈی اینے ہوگا یہ سب اگر پولیس کو فارس کے گھر سے ملیں تو اسے اپنی پڑ جائے گی وہ کیس کے پیچھے ہی نہیں پڑے گا حاشم تہ زبزب سے سنتا رہا جو اسے اس کی مانک کی چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی کہیں ہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ نہ دستو نہ خن قاتل نہ آستین پہ داغ فجر قضاء ہو چکی تھی صبح تلو ہونے لگی فارس چابی انگلی میں گھماتا ہوا ہاؤسٹل کے امارت کے آہاتے میں آگے بڑھ رہا تھا موں میں گم چبھاتے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا آج اتوار کی صبح تھی خاموشی چھائی ہوئی تھی وہ چلتا گیا چلتا گیا پھر برامدے میں رکا وارس کے کمرے کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ایک دفعہ دو دفعہ سہبار پھر موبائل نکالا کال ملائی فون آف تھا اس نے پھر ملائیا ساتھ والے کمرے سے ایک آفیسر نکل رہا تھا فارس نے اسے روکا وارس کا پوچھا وہ فارس کو جانتا تھا ہاں وہ اندر ہوگا رات کو آ گیا تھا پھر باہر نہیں نکلا فارس نے اب کے ذرا زور سے دروازہ کھٹ کٹ آیا وہ نوجوان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا چلنم میں وہ کھڑے رہے وارس وارس دروازہ کھولو وہ قدر فکرمندی سے دروازہ دھردھر کرنے لگا آہستہ ایسا دو چار مزید لوگ اکھٹے ہو گئے فارس نے سارا کو کال کی سارا وارس کہاں ہے اسے اپنی آواز گھبرائی ہوئی سنائی دے رہی تھی میری بات نہیں ہوئی رات سے ابھی اٹھی ہوں کال کرنے لگی تھی آج ہم نے فارس نے بات سنے بغیر فون جیب میں ڈالا اور زور زور سے دروازے کو ٹھوکرے ماننے لگا دو آدمی آگے بڑے زور سے دروازے کو ٹھوکرے ماری لوگ اکھٹے ہو گئے تماشا سا لگ گیا تیسے منٹ میں دروازے کا لاکھ ٹوٹا اور وہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا گیا پوری کوئر سے فارس اندر گرتے گرتے بچا پھر سیدھا ہوا گردن اٹھائی تب اس سے لگا کہ وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا پنکے کے ساتھ وارس کی لاش جھول رہی تھی اس نے چیخ و پکار سنی مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اس نے بھاگ کر سب سے پہلے وارس کے پیر پکڑ کر ذرا اٹھائے گردن کی رسی ڈھیلی ہوئی مگر وہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ ٹانگیں بہت سر تھی بے جان فارس پیچھے ہٹا ہاتھوں کو پھیلائے سب کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے سب پیچھے اس کا رنگ سفید پڑھ رہا تھا اور وہ اندر داخل ہونے سے سب کو روک رہا تھا سارہ کا فون ابھی تک ہولتا اسے بہت سے لوگوں کی آوازیں سنائی دی کیسے وہ نہیں جانتا تھا بس جانتا تھا تو ایک ہی بات اسے اپنے جسم سے جان نکلتی سے محسوس ہو رہی تھی سب ختم ہو گیا کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا تین دن بعد سارہ کی والدہ کے گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی وارس کے جنازے کو آج تیسرا دن گزر چکا تھا بگر وہاں پہلی نادیدہ کافور کی مہک اور میت کے گھر کی ویرانی برقرار تھی سادھی اندر داخل ہوا تو باہر برامدے کی ایک کرسی پر پیر اوپر رکھے ہنین بیٹھی تھی گال ہتیلی پجمائے کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھ رہی تھی آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے سادھی کے دل کو کچھ ہوا وہ قریب آیا وہ ہنوز سامنے دیکھتی رہی آنسو گرتے رہے بھائی وہ مامو تھے فور گرانٹڈ پیار کرتے تھے خیال رکھتے تھے سب فور گانٹڈ تھا ہمارا حق اچھی لگتے تھے عزت کرتی تھے میں ان کی ٹھیک ہے بات ختم مگر تین دن سے میں خود حیران ہوں مجھے آج پتہ چلائے کہ میں تو مامو سے بہت محبت کرتی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو اتنا مس کروں گی میرا دل ایسے دکھے گا مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا بھائی مجھے اٹھتے بیٹھتے مامو کی شکل دکھائی دیتی ہے سوتے وقت آخری خیال جاکتے وقت پہلا خیال وارث مامو بس اس نے بھیگی اجنبی نگاہوں سے سادھی کو دیکھا بس ایک دن چاہیے صرف ایک دفعہ مجھے مامو کو دوبارہ ملنا ہے اور ان کو بتانا ہی کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں صرف ایک گھنٹے کے لیے بھائی کیا ہم صرف ایک گھنٹے کے لیے بھی اپنی زندگی ہو ریورس نہیں کر سکتے وہ خاموشی سے دیکھتا رہا پھر اٹھ گیا دل ایسے اجڑا تھا کہ لگتا تھا کہ آگے کچھ باقی ہی نہیں رہا دنیا میں وہ اندر آیا کچن میں ندرت کرسی پر بیٹھی تھی زکیہ بیگم دور بیٹھی آنسو پہنچتی تصویر پڑ نہیں تھی سادھی آ کر ماں کے ساتھ کھڑا ہوا کندے پر ہاتھ رکھا ندرت نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا بھری رشتے دار خواتین کو یہ اکثر نظر انداز کی اس سے پوچھا سادھی لوگ اس سرطیم سے کیوں نہیں مرتے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں یہ چھوٹے پہلے کیوں مر جاتے ہیں کیسے واپس لاؤں میں اسے سادھی کا دل بھرایا اس نے ماں کے کندے سے ہاتھ اٹھایا اور مڑ گیا اندر ایک کمرے میں بیٹھی سارا تھی اس کی سادھی کی طرف پوچھتھی اس کی حمد نہیں ہوئی چوکٹ پر رک گیا پھر دیکھا کہ بیٹ سائی ٹیبل کے ساتھ بارے اس کی بیٹیاں کھڑی تھی عمل چپکے چپکے کہہ رہی تھی میرے بابا چلے گئے اب میں اپنے بابا کو کیسے بلاؤں گی اب مجھے ناشتہ کون کرائے گا نور فرش پہ چوکڑی مارکہ کونیاں گھٹوں پہ جمائے گالوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی ذرا سا سوچا پھر آنکھیں چمکی ہاتھ گال سے ہٹائے سر اٹھا گا بہن کو دیکھا اور چہہ کر بولی کوئی بات نہیں ہم بابا کو فون کر لیں گے وہ ہمارا فون ہمیشہ اٹھاتے ہیں عمل نے اداسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا وہ سمجھتی تھی اور جو سمجھتی تھی وہ چھوٹی بہن کو نہیں سمجھا سکتی تھی نور اٹھی اور سارا کا موبائل اٹھا کر جلدی جلدی بابا کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب محصول نہیں ہو رہا برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں کتنی دیر بعد کروں دوبارہ سادی بھائی اس نے چوکر پہ کھڑے سادی کو پکارا سارا سب سن رہی تھی اس کے نام پر گردن مڑ کر دیکھا وہ سر جھکا کر آ گیا آیا سارا کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا سارا نے بھیگی وران آنکوں سے اسے دیکھا اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے میرا دل چاہتا ہے سادی میں اپنی تمام ڈگریوں کو کہیں پھینکا ہوں اتنے سال جن کے لیے میں نے ضائع کر دیے وہ سال میں وارث کے ساتھ بھی گزار سکتی تھی کیا ہم زندگی کو ریوائن نہیں کر سکتے صرف ایک دن کے لیے ایک سال کے لیے تھوڑا سا زیادہ وقت تھوڑی سا زیادہ محلہ سادی آنکھیں بند کی ٹپ ٹپ آنسو چہرے پر لڑکتے گئے خالہ اس نے جھکا سر اٹھایا ہم ضرور ان کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے اس کے دل کی یاسیت اور جڑاپن بھڑ گیا کیا اس سے وارث واپس آ جائے گا پھر سارا نے خود ہی نفی میں سر ہلایا سادی لا جواب ہو گیا اس سوال کے جواب اس کے پاس تب نہیں تھا یہ جواب اسے کئی سال بعد ملا تھا کون گواہی دے گا اٹھ کر جھوٹوں کی اس بستی میں سچ کی قیمت دے سکنے کا تم میں یارہ ہو تو کہو بالکنی میں جواہرات اور حاشم کھڑے تھے دونوں مسترب مگر بظاہر سکون سے دور انیکسی کی طرف دیکھ رہے تھے جس کے برامدے میں پولیس کے چنل کاروں کے ساتھ فارث کھڑا کوئی کلیو دے رہا تھا وہ مسلسل بھویں سکیڑے کچھ کہے جا رہا تھا اور آفیسر سن رہا تھا تمہیں وہ چیزیں اس کی گاڑی کے بجائے گھر میں پلانٹ کروانی شاہیے تھی جواہرات ناگواری سے سامنے دیکھتی بولی حاشم نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا کیوں بھول جاتی ہے کہ اس کا گھر ہماری چار دیواری کے اندر آتا ہے کیا سوجے گا کہ جب کوئی باہر سے اندر سیکیورٹی کے گزر رہے بغیر آ نہیں سکتا تو اس گھر تک کیسے پہنچ سکتا ہے گاڑی تو پورے شہر میں گھومتی ہے مگر جواہرات کے سراب کم نہیں ہوا تھا کیا پولیس اسے گرفتار کر لے گی نہیں لیکن اگر اس نے خودکشی نہیں قتل قتل کی رٹنا چھوڑی تو کرنا پڑے گا جواہرات آجب سے اس کی طرف گھومی تو یہ سب کیا ہے یہ تلاشی وغیرہ صرف ایک وارننگ حاشم ہلکا سا مسکرائیا پھیکی مسکراہت جواہرات قدر مسترپسی واپس ادھر دیکھنے لگی جہاں فارس برامدے میں کھڑا تھا یہاں تک آواز نہیں آتی تھی وہ صرف اس کی حرکات و سکنات سے اندازہ کر رہی تھی جھوٹ بول رہی ہے وہ سیکیٹریسٹ فارس بہ مشکل ضبط کر کے گھرایا تھا پولیس آفیسر خاموشی سے سنتا گیا وارس نہ کبھی اس کے پاس گیا تھا نہ وہ کبھی انٹی ڈپریشن دوائیں لیتا تھا یہ سب بکواس ہے یہ ایک قتل ہے اور آپ کو اس کی تفتیش کرنا ہوگی پوسٹ مارٹم کے مطابق میں نہیں مانتا اس رپورٹ کو وہ میرا بھائی تھا میں نے اسے گسل دیا ہے اس کے جسم پر تشدد کے نشان تھے اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ اس نے شفاہ پلاسٹک بیگ میں رکھا موبائل اور رسی دکھائی ہم نے موبائل کے ذریعے اس کو آپ کی گاڑی تک ٹریس کیا اور یہ رسی یہ سب چیزیں آپ کی گاڑی سے ملی ہیں اس نے زور دے کر دھورایا فارس کے لب بھنچ گئے تو وہ اس رات ادھر ہی تھا ہو سکتا ہے وہ اپنا موبائل میری گاڑی میں بھول گیا ہو یا کسی نے اس کو مجھ پر پلانٹ کیا ہو تو پھر کیا ہی اچھا ہوگا عزی صاحب کہ یہ خودکشی ہی ہو کیونکہ اگر یہ قتل نکلا تو یہ پیکٹ لہر آیا آپ کے پاس سے برامد ہوا ہے فارس نے سمجھتے ہوئے سے گھورتے اس بات میں سر ہلا دیا بلکل یعنی کہ میں اس کیس کو فالو نہ کروں ورنہ یہ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا تو پھر جائیں وہ کریں جو کرنا ہے کیونکہ میں تو اس کیس کو نہیں چھوڑوں گا باہر جانے کا راستہ بازو سے دکھایا وہ خاموشی سے چلے گئے فارس کھڑا سوچتا رہا اس کا غم اب غصے کے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا سادی سارا کے کمرے سے باہر آیا تو کچن میں گھنگریالے بالوں کی جھلک دکھائی دی زمر وہاں کھڑی تھی اس وقت ندرت کو دوا دے رہی تھی وہ روز آ جاتی تھی پھر اس کے ساتھ رہتی سادی کو دیکھ کر نرمی سے تسلی دینے کے انداز میں مسکرائی اور باہر آ گئی وہ دونوں ساتھ ساتھ برامدے میں آئے وہاں اب ہنین نہیں تھی زمر اس کے جگہ پہ بیٹھ گئی سادی سارت کھڑا ہو گیا مایوش کستہ پریشان ہم یعنی فارس مامو اور میں پروسیکیوٹر آفس گئے تھے مگر وہاں کوئی بھی اس کیس کو شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں پوست مارٹم رپورٹ اور سیکیٹریز کی رپورٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں زمر نے ہمدردی سے اسے دیکھا سادی کیا یہ واقع خودکشی تھی زمر یہ کیسی خودکشی تھی جس میں مامو کے ہاتھ پر رسی باننے کے نشان تھے یہ قتل تھا ان کی فائلز غائب ہیں لیپ ٹاپ غائب ہیں فون غائب ہیں اوکے میں پروسیکیوٹر بصیرہ سے بات کرتی ہوں وہ یقینی نہیں ہے کیس وہ کیوں زمر وہ چڑ گیا خفگی سے سے دیکھا آپ کیوں نہیں زمر ایک دم رک گئی اچمبیس سرنفی میں ہلایا میں تو چھٹی پہ ہوں چھٹی والے دن ہی میرے مامو قتل ہوئے تھے مگر سادی دیکھو بیٹا وہ ذرا رسان سے کہتی آگے ہوئی مجھے بہت افسوس ہے وارث بھائی بہت اچھے انسان تھے بہت وزادار اور رکھ رکھا ہوا لے جزن یہ سب ہوا ہم سب اپسٹ ہیں مگر میں نے اتنے سال بعد اب بریک لیا ہے سادی میرے اس روز اتنے قتل کیس آتے ہیں میں بہت سونکو بھکتاچ چکی ہوں یہ کوئی بھی دوسرا پروسیکیوٹر لے سکتا ہے میرا ہونا ضروری نہیں ہے ہمیں آپ پہ اعتبار ہے باقیوں پہ نہیں وہ ضد کر رہا تھا مگر میں ایک ہفتے میں کیا کر لوں گی شادی کے وقت تو مجھے لازمی چھٹی پہ جانا ہوگا اور وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور سادی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا آپ شادی کیسے کر سکتی ہیں زمر ایک دم سے رکھ کر اسے دیکھنے لگی کیا مطلب ہمارے مامو قتل ہو گئے اور آپ کو اپنی شادی کی بڑی ہے زمر اٹھ کھڑی ہوئی سادی کے بلکل مقابل وہ اب بھی ناسم جیسے سے دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی سادی میری شادی کل نہیں ہے ابھی آٹھ دن تو ہیں اور یہ تو پہلے سے تیہ تھا کارڈ بڑھ چکے ہیں اب اس ٹریجیزی کے بعد کوئی دھوم دم نہیں ہوگی شادی سادگی سے ہی ہوگی مگر ہمات کی فیملی میں کتنے لوگ باہر سے چھٹی لے کر آئے ہیں سب تیار ہیں اب کینسل تو نہیں ہوگا نا بیٹا جو ہونا ہے وہ ہونا ہے اور ہماری فیملی زمر کتنے ٹوٹ گئے ہیں ہم ہمارے اس کم میں آپ ہمیں یوں چھوڑ کر شادی کرنے جا رہی ہیں وہ بے حقین تھا اور زمر ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا سادی امی نہیں رہی اببا میری شادی کے بارے میں بہت وہمی ہو گئے ہیں میں انتیس سال کی ہوں میری ایک تیار شادی کینسل ہو گئی تھی امی کی ڈیتھ کی وجہ سے پہلے ہم یہ شادی چھ ماہ آگے کر چکے ہیں اب دوبارہ تو آگے نہیں ہوگی نا آپ اتنی خودگرز کیسے ہو سکتی ہیں وہ صدمے میں تھا زمر متعیر رہ گئی بنا پلک جبکہ اس نے سادی کو دیکھا خودگرز اسے اپنی آواز کسی کہا اسے آتی سنائی دی میں خودگرز ہوں سادی کیا آپ ہمارے لئے اس شادی کو آگے نہیں کر سکتی مگر وہ ابھی تک یکٹے کسے دیکھ رہی تھی خودگرز 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 پھر لب بھنچ گئے ہمیں کسی سے صرف اتنی قربانی چاہیے جتنی وہ دے سکے مجھے نہیں پتا اسے غصہ آنے لگا ہمارے خاندان میں ایک قتل ہوا ہے اور آپ پروسیکیوٹر ہیں کیا آپ ہمارے لئے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی ہمارے غموں کا کیا زمر اور میری خوشیوں کا کیا وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی کہنا سکی وہ غصے میں آگے بڑھ گیا زمر نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر پرس لے کر باہر نکل آئی گھر آئی تو بڑے ابا کمیز کے کف بند کرتے آئینے کے سامنے کھڑے تھے وہ کہیں جا رہے تھے ساری دوپہر وہ بھی سارا کی طرف تھے شاید آرام کر کے ادھر ہی جا رہے تھے امی کے جانے کے پاس ذرا کمزور ہو گئے تھے مگر مضبوط رہنے کی ادھاکاری معلوم تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے آپ فضیلہ انڈی سے کہہ دیں کہ شادی دو ایک ماہ آگے کر دیں بڑے ابا کے عبرو سکڑے مزید غور سے اسے دیکھا کیوں سادی کے ماموں فوت ہوئے ہیں جوان موت ہے کتنی خودگرزی بات لگے گی اگر میں الفاظ بھر آگے مگر اسے رونا نہیں تھا خودگرزی وہ اسے دیکھتے آگے آئے بلکہ سامنے اور کدھر سے آرہی ہیں یہ باتیں دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی تم فودگی کے گھر سے آرہی ہو مطلب سادی نے کہا ہے یہ سب اوفو اس نے کچھ نہیں کہا میں خود سے کہہ رہی ہوں موت کی وجہ سے شادی آگے کرنی چاہیے نہیں کی تو خودگرزی ہوگی اتنا تیز ردعمل زمر یعنی واقعی اسی نے کہا ہے تو پھر بالکل خاموش ہو کر میری بات سنو ذرا سختی سے آہت اٹھا کر اسے روکا اگلی دفعہ اب جب سادی کہے کہ شادی آگے کی جا سکتی ہے تو کہنا جب تمہاری دادی فوت ہوئی تب میری تیار شادی چھ ماہ آگے کر دی تھی اگر وہ کہے کسی رشتہ دار کی موت پر کی جا سکتی ہے تو کہنا تمہاری دادی کی وفات کے صرف ایک ماہ بعد فارس نے شادی کی اور ہم نے کچھ نہیں کہا اور اگر وہ تمہیں خودگرز بولتا ہے تو اس کو اس سے بتانا کہ اس کی فیز کون دے رہا ہے اببا اس نے تڑپ کا غصے سے ان کو دیکھا وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں یہ کیس لے لوں یہ تمہاری مرضی ہے مگر میں شادی آگے نہیں کروں گا دودرت سے بھی بات کر چکا ہوں اس کو کوئی اعتراض نہیں تمہاری شادی پہلے ہی سادی کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی اور وہ بچہ تھا اس سے غلطی ہوئی تھی وہ اب بھی بچہ ہے اب بھی غلطی کر رہا ہے پھر ذرا دھیمے ہوئے وہ اپنی طرف سے خلوص نیت سے کہہ رہا ہے مگر وہ بچہ ہے اس کو ان باریکیوں کی سمجھ نہیں سچ کہتے تھے لوگ بھانجو بھتی جیوں کو پیار دویا قربانی وہ اپنے اولاد نہیں ہوتے اس نے کوف سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا موبائل پہ کال ملائی پھر بولی تو دہجہ سر تھا سادی صبح مجھے آفس میں ملو ہاں اپنے فارس مامو یا جس کے ساتھ بھی آو مستغییس جو بھی ہو تب تک میں کیس کی پیش رفت پڑھ لوں گی اور فون بند کر دیا چہرے پہ البتہ ناخوشی تھی زمر خوش نہیں تھی بلکل بھی نہیں مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشینیاں تھی رسک خاک ہوا سامنے تین کرسیوں پر وہ تینوں تھے بیچین سا آگے ہو کر بیٹھا اکیس سالہ کم عمر سادی اس کے بائے طرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سوٹ میں ملبوس موبائل پہ ٹائپ کرتا حاشم تیسی کرسی پہ جینس اور گول گلے کی شٹ میں ملبوس پیچھے کو ہو کر بیٹھا فارس حاشم چوکہ ان سے مسلسل تعاون کر رہا تھا اور وہ ایک پروسیکیوٹ کرنے والا وقیل تھا اس لیے اور خود اس کی پیشکش پہ اس کو ساتھ لائے تھے گو کہ وہ اور فارس آپس میں بات نہیں کر رہے تھے یہ وہ تصاویر ہیں قدو پہ نشان کمر پہ جھوٹا یا کسی وزنی چیز سے مارنے کے سر پر چوٹ ہاتھ پاؤں پہ رسی باننے کے نشان فارس ایک ایک چیز پر انگلی لگا کر تصاویر اس سے دیکھا رہا تھا زمر خاموشی سے ٹیک لگائے بٹھی اسے سن رہی تھی گنگریالے پال جھوڑے میں بندے تھے لانگ چمک رہی تھی اس کا بہت سے اس پر حصیفے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا فاطمی حاشم نے بنا چونکے سپاٹ چہرے کے ساتھ اس سے دیکھا میں نے اسے استیفہ دینے سے منع کیا تھا مگر وہ پریشان تھا آپ کو اس کے بہت سے تفتیش کرنا ہوگی اس کا لیپٹوپ فائل سب غائب ہیں وہ یقینا جس کیس پر تفتیش کر رہا تھا اس میں ملوث لوگوں نے اس سے مروایا ہے فارس کہہ رہا تھا تو پورے وسوق سے زمر آگے ہوئی سر اس بات میں ہلایا ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی کھولی انگلی سے صفے پر ایک جگہ دستک دی دو رسیاں ایک موبائل فون ایک کپڑا جو داخلے تفتیش ہیں ثبوت نمبر بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ جو کیس کا ریکارڈ ہے یہ آپ کی گاڑی سے برامد ہوا ہے میں جانتا ہوں سنجیدہ تھا فارس اس کیس کو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کا تائین کرنا چاہتی ہوں کہ میں استغاثہ ہوں یا دفاع اس لیے فیلحال ایک اٹرنی کی حیثیت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ کا جواب اٹرنی کلائنٹ پر یولیج کے دہن محفوظ رہے گا اٹرنی کلائنٹ پر یولیج یعنی موکل کی بتائی گئے کوئی بات چاہے وہ اطراف جرم ہی ہو وکیل کسی کو حتہ کے پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا پر یولیج توڑنے کی صورت میں وکیل کا لائسنس منسوک ہو جائے گا اور وہ ساری زندگی کے وقالت پریکٹس نہیں کر سکے گا اوکے فارس نے اچھمبے سے اسے دیکھ کر سر ہلایا ہاشی بھلکہ سا مسکرائیا وہ جانتا تھا گفتگوں کی در جاری ہے اس نے سادی کا کندر تھپکا ہم باہر چلے جاتے ہیں کوئی ضرورت نہیں فارس نے زمر کو دیکھتے میں ہاتھ اٹھا کر رکا سادی نے ناسمجی سے سب کو دیکھا زمر آگے ہوئی سنجید کی سے فارس کو دیکھا کیا آپ نے اپنے بھائی وارس قاضی کا قتل کیا ہے یا کسی بھی طرح آپ اس قتل میں ملوث ہیں سادی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا فارس کے جبرے بھنج گئے آشم نے بہ مشکل مسکراہت روکی نہیں ہرگز نہیں وہ رکا اسے واقعی صدمہ ہوا تھا آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو مار سکتا ہوں فارس آپ قانون بھی جانتے ہیں اور تفتیش کا طریقہ کار بھی آپ نے بھی بہت سی تفتیش اسی طرح شروع کی ہوں گی اور آپ خاموش رہیں اس نے جذباتی ہو کر کچھ کہتے سادی کو سختی سے ہاتھ اٹھا کر خاموش کر آیا مگر وہ چپ ہونے پر آمادہ نہیں تھا پھپو آپ یہ کیا اس وقت آپ کی پھپو نہیں حسادی میں پروسیکیوٹر ہوں میں بلکہ بھی مداخلت برداشت نہیں کروں گی اگر آپ نے دوبارہ ٹوکا تو میں آپ کو بہا جانے کا کہہ سکتی ہوں وہ خاموش شکر پیچھے ہو گیا البتہ بھار بھار فارس کو دیکھتا تھا وہ فارس کی طرح متوجہ ہوئی سنجیدہ سپارٹ تو پھر یہ آپ کی کار سے کیوں مرامد ہوئے کسی نے مجھے سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے اوکے زمر نے اس بات میں سر ہلایا سو میں اس بات کو سس سمجھوں کہ آپ اس قتل میں ملابس نہیں ہے وہ میرا بھائی تھا میڈم پروسیکیوٹر میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا کیا بس یہی ڈیفنس ہے آپ کا وہ سپارٹ لیجے میں بولی جیسے مایوس ہوئی ہو فارس خاموش رہا اب اسے احساس ہوا تھا کہ زمر اس کی طرف ہے خلاف نہیں وہ دھیمہ پڑا نہیں میرے پاس ایلی بلی ہے میں اس وقت اپنی بھانجی کو اس کی دوست کی طرف لے کر گیا تھا ایک ہوتل میں اور اس ہوتل کے سی سی ٹی وی کیمرہ میں میرے آنے اور جانے وغیرہ کیا وقت ریکارڈ ہوگا میں اس لڑکی کو گواہ کے طور پر بھی پیش کر سکتا ہوں اب یہ بہتر ہے ڈیفنس زمر نے سر ہلاتے ہوئے نوٹس لیے پھر اسے دیکھا آپ کو مجھے اپنی ایلی بیلی سے مگوانا ہوگا میں یقین دہانے کے بعد ہی کیس پلیٹ کروں گی اوکے کل تک اسے ادھر لے آنگا یا آپ کو ادھر لے جاؤں گا دن شور زمر نے چند اور نوٹس لیے پھر سر اٹھا کر سوچتی نظروں سے اسے دیکھا پولیس نے آپ کو گرفتار نہیں کیا گاڑی سے یہ سب ملنے کے باوجود بھی ان چیزوں کی تصاویر کی طرف اشارہ کیا کیونکہ میرا خیال ہے یہ وارننگ تھی کہ میں اسے خودکشی سمجھ کر بند کر دوں ورنہ وہ اسے میرے اوپر ڈال دیں گے ہم اب ہم کس سمت بڑھ رہے ہیں تب ہی حاشم کھنکارا آئم شور فارس بے گناہ ہے ساتھی فارس کے تاثرات دیکھیں وہ ذرا نرم ہوئے سر کے اثبات سے حاشم کی بات کی تائید کیا اور اٹھ گیا ہر چیز کے لیے شکریہ میڈم پروسیکیوٹر اور فارس باہر نکل گیا سادھی قدر بیچین قدر الجا ہوا تھا زمر سے بات کرنے کے لیے لب کھولے مگر وہ پھر روب تھا یا کیا وہ بغیر کچھ کہیں باہر چلا گیا حاشم سب سے آخر میں اٹھا مسکرا کر زمر کو دیکھا آپ کا کیا خیال ہے کیا فارس بے گناہ ہے وہ سامنے پہلے صفحے سمیٹتے ہوئے ذرا شاہ نے اچھکا کر بولی میری رائے میٹر نہیں کرتی کم آن اب تو ہم دوست ہیں نہیں ہم بالکل بھی دوست نہیں ہے زمر نے سنجید گسی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ہے حاشم کے گلے میں پھندہ سا لگا بہرحال وہ مسکراتا رہا اور کس بات سے آپ کو یہ لگا قتل کیس میں تین چیزیں ہوتی ہیں قاتل مقتول اور وجہ قتل استقون میں قاتل کے جگہ فارس فٹ نہیں آتا کیونکہ اس کے پاس اپنے بھائی کو مارنے کے لیے کوئی وجہ کوئی مقصد نہیں ہے وہ کیوں مارے گا وارس گازی کو ہم سر اس بات میں لاتے حاشم مڑ گیا مڑتے ساتھی چہرے سے مسکراہن گائب ہوئی اور اس کی جگہ سختی نے لے لی خود کو لانت ملامت بھیجتا وہ باہر نکلا آخر اتنی اہم بات وہ کیسے مسکر گیا فارس اور ساتھی باہر کڑے تھے وہ کوڑ کا بٹن بند کرتا انتکایا ہلکا سا مسکرایا ڈیو کو تمہاری بات پر یقین ہے فارس اب تم اس کو اپنی ایلی بیلی سے ملوانا ہے بس ذرہ رکھ کر سوال کیا تمہاری بھانجی کی دوست کون ہے اور کہاں رہتی ہے وہ ذہن میں ایک نایا لائے حمل ترتیب دیتے ہوئے پوچھنے لگا وہ امریکن ہے گوری ہوتل میں رہ رہی ہے کل ملوا دوں گا میڈم سے اس کو وہ نا خوش لگ رہا تھا کیا نام ہے اس کا علیشہ سادھی نے جواب دیا وہ اب اداس اور مزمل سفارس کے پیچھے جا رہا تھا جو اس ساری کاروائی سے کتن خوش نہیں لگ رہا تھا ہاشم لب بھیجے بے تاسر نگاہوں سر سے جاتے دیکھتے گیا گردن میں گلٹی سی ابرکا غائب ہوئی اس نے ہلکا سا سر جھڑکا گویاں کے نظر انداز کرنے کی کوشش کی مگر ذہن میں کچھ کھٹا گیا تھا علیشہ امریکن ہی سادھی اس نے اسے پکارا دور جاتا سادھی پلٹا دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا فارس سے کہو مجھے اپنی ایلی بیلی کے نام ہوتل کا پتہ وغیرہ ٹیکس کرے میں اس کی کریڈیبلیٹی چیک کرتا ہوں کوڈ میں ہر ذاویسے سے جج کیا جائے گا اوکے سادھی مڑ گیا فارس دھور جا رہا تھا وہ اس کے پیچھے چلتا گیا ہاشم وہی کھڑا ان کو دیکھتا رہا پھر موبائل نکالا کال ملائے خاور کچھ دیر میں ایک عورت کا نام اور ہوتل کا پتہ ٹیکس کرتا ہوں مجھے اس کے بارے میں اتنی معلومات چاہیے جتنی اس کی سگی ماں کو بھی نہ ہوں کرختگی سے کہہ کر فون بند کر دیا چار سال بعد حماد اور سادھی کے مشترکہ رشتدار کی شادی کے فنکشن میں کھڑا ہاشم بینہ کسی کرختگی کے مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا اس کے مخاتم نے کہکہ لگایا تو ماضی میں کوئی ہنین چونکی اردگر دیکھا وہ رنگوں اور روشنیوں سے سجے فنکشن میں کھڑی تھی ہاتھ میں پکڑے پیالے کا تھنڈا میٹھا گرم ہو گیا تھا وہ دیرے دیرے چلتی واپس اپنی میز سکائے سرس روی سے بیٹھی زمر اب وہاں نہیں تھی ہنین نے ذرا کی ذرا گردن موڑی وہ قدر فاصلے پر جوائرات کے ساتھ کھڑی تھی ہنین کی رشتے کو انکار کرنے والی بات پر اب تک اس کے وہی تاثرات تھے شوق سوچ میں ڈوبی ہوئی ہنین نے ہوں کر کے روخ موڑ لیا اور سوفلے کھانے لگی کیا تم یہ سوچی ہو کہ یہاں کر تم نے گلتی کی جوائرات نے مسکرا کر نزاکت سے اپنے بالوں انگلی سے ہٹائے اور ساتھ کھڑی زمر کو دیکھ کر پوچھا وہ خود بین گلے والے لمبے آف وائٹ گاؤن میں ملبوس تھی اور ہمیشہ کی طرح جوان و تر و تازہ لگ رہی تھی زمر نے دلہ دلن کو دیکھتے شانے اچھکائے مجھے فرق نہیں پڑتا آئم سوری اس دن سونیا کی سالگرہ پر بھی میں نے ایسی ہی بات کر کے تمہیں دکھی کر دیا تھا جوائرات نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا زمر پھیسکا سا مسکرائی اور بولی کچھ نہیں میں دانستہ طور پر تمہیں احساس دلانے کو ایسی باتیں کر جاتی ہوں تم خود دیکھو اپنے آپ کو اس شخص کے پیچھے تم نے خود کو ضائع کر دیا ہے ڈپریشن ایک مرض ہے اور تم اس سے صحتیاب نہیں ہو سکیں ان نرمی سے کہہ رہی تھی زمر پھر سے سامنے دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات رکم تھے تم آگے نہیں بھر سکوگی اگر تم فارس سے انتقام نہ لو وہ اس سب کا ذمہ دار ہے اور آزاد گھوم رہا ہے میں نے چار سال انتظار کیا کہ شاید کوٹ اس کو سزا دے دے مگر وہ کل بھی سب کی نظر میں بے گناہ تھا آج بھی وہ بے گناہ ہے وہ سامنے دیکھتے وہ تلقی سے بولی تو پھر اب کیا کروگی خاموش ہو کر بیٹھ جاؤں گی وہ احتیاط سے زمر کے تاثرات دیکھتی ضربے لگا رہی تھی اب میں اپنا انتقام خود لوں گی وہ سرد و سپارٹ سی ہنوز دلہ دلن کو دیکھ رہی تھی جوائرات کی آنکھیں چمکیں ہونڈ مسکراہٹ میں ڈلتے گئے تم کچھ پلان کر چکی ہو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم چاہو آخر فارس نے بے وجہ تم پر اتنا ظلم وجہ تھی اس کے پاس زمر نے رکھ پھیر کر جوائرات کو دیکھا اس کا رشتہ میرے پیرنٹس نے ٹھکرایا تھا وہ یہی سمجھا کہ میں نے ٹھکرایا ہے سو اس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دی جاؤں جوائرات نے نرمی سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا میں نے اس کے تمام کیس فائلز پروسیکیوٹر بصیرہ سے مانگ لی ہیں جوائرات کے حلق میں کچھ اٹکا بظاہر مسکرا کر اس نے حیرت صدق کہا مگر تم قانون سوائیوس ہو پھر اس کیس کو ری اوپن کرنے کا فائدہ ری اوپن نہیں کرنا صرف پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی چنگاری باقی ہے یا نہیں اور مجھے امید ہے کہ میرے دل کی طرح یہ کیس بھی مردہ ہو چکا ہے یوں میری حجت تمام ہو جائے گی اوہ تم خود کو مطمئن کرنا چاہتی ہو کہ انصاف کا راستہ چھوڑ کر انتقام کا راستہ تم نے قانون سے مکمل مایوسی کے بعد اپنایا جوائرات کی یہ اٹکی ہوئی سانس بہال ہوئی دلچسپی بڑھ گئی زمر نے اس بات میں سر ہلایا اٹھ گر کے لوگوں سے بینیاز وہ دونوں مدھم آواز میں بات کر رہی تھی تو اس کے بعد تم کیا کروگی مسیس کاردار جب یہ سب ہوا تھا اور میں نے فارس کو اپنا ملزم نامزد کیا تھا تب کسی نے میری بات کے یقین نہیں کیا اگر کوڑ اس کو سزا دے دیتا تب بھی سادی اببہ ہنین سب کو یہ ظلم لگتا کبھی کوئی نہیں مانے گا کہ فارس نے یہ سب میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں اور اب تم کیا کروگی زمر نے گال پر آئی گنگرالی لٹ انگلی لپیٹی ذرا مسکرا کر جوائرات کو دیکھا اور آہستہ سے بولی میں اس کو ایک ایسے جرم کی سزا دوں گی جو اس نے کیا ہی نہیں ہوگا اور میں اس کو اس سب میں اس طرح بساؤں گی کہ سادی بڑے اببہ سب اس سے مجھے مانیں گے مگر زمر کسی کو اپسٹ کرنا ایک مشکل کام ہے تمہیں اس کے لیے فارس کے پل پل کی رپورٹ چاہیے ہوگی اس کی بینک اکاؤنٹس کریڈٹ کارز کانٹیکس کمپیوٹرز ہر شہ تک رسائی چاہیے ہوگی اور سب سے بڑھ کر آخر میں تمہیں خود اس سے نکلنے کا محفوظ راستہ چاہیے ہوگا تاکہ کوئی تم پر شک نہ کر سکے یہ سب تم کیسے کروگی جوائرات ذرا جی ہوئی تھی زمر کی مسکراہت میں مزید تلقی آگئی ہے ایک طریقہ مگر اس میں خودگرزی کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے جوائرات نے کندرے چونک کر اسے دیکھا کیسا طریقہ وہ جواب میں اتنا آہستہ بولی کہ جوائرات کو بہت مشکل سنائی دیا بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ موت ہمیں جدا کر دے جوائرات بلکل سن رہ گئی اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا تمہیں ایسا نہیں کر سکتی میں سب کچھ کر سکتی ہوں اسے مجھ سے شادی کرنا تھی جو نہیں ہوئی اور اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا بس کچھ دن لگیں گے پھر میں خود کو راضی کرلوں گی اس شادی پہ اور اس کے بعد جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہ بھی پوری دنیا دیکھے گی تم اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا جوا کیسے کھیل سکتی ہو میرے زندگی تھوڑی سی رہ گی ہے میسیس کاردار چار سال تک تو یہ گردش چل گئے مگر اب شاید ہی مزید چار سال چلیں اس تھوڑی بہت زندگی میں مجھے بس ایک کام کرنا ہے سادھی اور اببہ کو دکھانا ہے کہ میں سچ بول رہی تھی اور فارس کو اس کے کیے کہ سزا دلوانی ہے بس جوائرات نے چونک کر اسے دیکھا اوہ اور یہ سب تم اپنے دل کا بوجھ ہلکہ کرنے کو مجھے نہیں بتا رہی تمہیں میری مدد چاہیے ہے نا زمرحل کا سمسکرائی میں آپ کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ کیوں ہلکہ کروں گی آف کورس مجھ آپ کے مدد چاہیے باب نمبر چھے پانی سے گھاڑا اور دنیا کے پہلے قاتل کو سزا سنائی تھی خود منصفِ آلہ نے کیا وہ موت تھی نہیں بلکہ وہ زندگی تھی اور کہہ دیا تھا خدا نے کہ اے قابیل تم بھیرو گے زمین میں مفرور بدنصیب نشان زدہ ہو کر اور تمہاری پشانی کی نشان سے پہچان لے گا تمہیں ہر ملنے والا اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی قتل نہ کرے قابیل کو کیونکہ جو کوئی قتل کرے گا قابیل کو میں اسے خود سزا دوں گا سات گناہ زیادہ ہنری لانگ فیلو کی تحریر ٹیبل ٹاک سے محخوض جویرات بلکل سنسی ہوئی زمر کو دیکھ رہی تھی گوک کہ وہ یہی چاہتی تھی کہ زمر فارس سے انتقام لے مگر پھر بھی اتنی تیزی سے ہوتا سب کچھ اسے مسترب کر رہا تھا اس نے بظاہر مسکرا کر سامنے دیکھا جہاں شادی کا فنکشن اور روشنیاں نظر آ رہی تھی اور حماد اور کرن بھی آف کورس میں تمہاری مدد کروں گی لیکن یہ انتقام فارس سے ہے یا خود اپنے آپ سے اگر پہلا پورا ہو جائے تو دوسرا بھی قبول ہے مجھے زمر میں سپارٹ نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی کیا تم اس کا مقدمہ ری اوپن نہیں کر سکتی اگر عدالت اس کو سزا دے تو زیادہ بہتر آپ میری مدد کریں گی یا میں کسی اور کے پاس جاؤں آپ کو یاد ہوگا آپ نے میرے پاس آ کر مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر کبھی میرا ارادہ بدلا تو آپ میرے انتقام میں میری مدد کریں گی اس نے سر سپارٹ سے انداز میں سے دیکھا تو جوائرات فوراں مسکرائی آگے بڑھ کر نرمی سے ہاتھ دبایا شور میں اپنی بات پر قائم ہوں یہ سب قدرتی طریقے سے ہوگا وہ بہت جلد تمہارے گھر تمہارا رشتہ لینے آئے گا بس تم اس عمر کو یقینی بنانا کہ تمہارے والد انکار نہ کریں تھانکس زمر کا لے جا تھنڈا تھا جوائرات خاموشی سے سامنے دیکھنے لگی وہ ذہن میں ایک نیا لائے عمل ترتیب دے رہی تھی فنکشن اب اپنے اختتام کے جانب روادہ وادہ سادی ہنین کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا گاہے بگاہے دور کھڑی ہلکی آواز میں باتیں کرتی زمر اور جوائرات میں نظر ڈال لیتا جوائرات ان سے خود کو دیکھتا پایا تو نزاکت سے مسکرائی سادی جبرن مسکرائیا اور رخ پیرا تو ہنین پر نظر پڑی وہ گردن ذرا موڑ کر دور حاشم کو دیکھ رہی تھی آنکھوں میں ناپسندیدگی ابری چیرہ ہنین کے قریب کیا آئندہ ان سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کسی بات پر اعتبار کرنا ہنین نے چونکر اسے دیکھا قدر دل گرفتی سے وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے ان کو واقعی افسوس ہے قدر رکی ان کو علیشہ کے لئے واقعی افسوس ہے جانے دو ہنین وہ بیزار سا پیچھے ہوا پھر وہاں سے اٹھایا ہال کے کونے میں کھلتے دروازے پر وہ رکا وہ مردوں کے لئے مختص ریسٹ روم سے اندر شیشے سے ڈھکی دیوار اور سامنے لگے بیسن کی کتاریں اور اس کے آگے بات روم سے سادی ایک بیسن کے سامنے آگ کھڑا ہوا نل کھولا چہرے پر چھینٹے مارے نل بند کیا ساتھ رکھے ٹیشو اٹھائے ہاتھ صاف کیے چہرہ اٹھایا تو ٹھٹک کر رکا آئینے میں اپنے اکب میں ہاشم کھڑا نظر آ رہا تھا دونوں ہاتھ پینڈ کی جیبوں میں ڈالے فٹیڈ کوڈ کا بٹن بن نرمی سے بغیر مسکراہ ہٹ کے سے دیکھتا تم میرے آفس نہیں آئے میری سیکیٹری نے دوبارہ تمہیں فون کیا مگر تم نے نہیں اٹھایا میں مسروف تھا وہ سر جھکایا ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا ہاشم سوچتی ہوئے نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا کیا اس ہفتے آوگے جی آؤں گا مجھے اور اور آپ کو بات کرنے کی واقعی ضرورت ہے ٹیشو ٹوکری میں پھینکا سادھی سنجیدگی سے کھڑے کہتے ہوئے مڑا تمہارے پاس کچھ ہے سادھی جو میرا ہے تمہیں چاہیے کہ تم مجھے وہ پر امن طریقے سے لوٹا دو نہیں تو کیا کریں گے آپ سادھی قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا ہاشم یکٹے کسے دیکھتا رہا سات سال پہلے جس معصوم لڑکے سے وہ ملا تھا وہ یہ نہیں تھا ہاشم کے ماتھیں پر بلائے میں کچھ بھی نہیں کروں گا بچے سوائے ایک نصیحت کے جس شخص کی خاندان کے دو لوگ قتل ہو چکے ہیں اس کو احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ کہیں اگلا نمبر اسی کا نہ ہو سادھی کے چہرے پر عجیب سا دوک ہو برا بھویں سکیڑ کر اس نے قدر تاجب سے ہاشم کو دیکھا کیا آپ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں کیا آپ میری جان لے سکتے ہیں ہاشم نے جیب سے ہاتھ نکال کر عادتا سادھی کا شانہ تھپتپانے کو آگے بڑھایا مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ سادھی کے کندے کو چھوا وہ کرن کھا کر ایک قدم پیچھے ہوا دونوں ہاتھ اٹھا دیا اور بہت زب سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا اپنے ان ہاتھوں سے مجھے مت چھوئے گا ہاشم کا ہاتھ ہوا میں مولک رہ گیا پھر اس نے سکت تاثرات کے ساتھ سر کو خم دیا ہاتھ واپس نیچے کر لیا اور ہٹ کر کھڑا ہو گیا سادھی تیزی سے باہر نکل گیا ہاشم نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا وہ سفید تھا پتلی انگلیاں بقائدگی سمینی کیوڑ شدہ اس نے ہلکا سا سر جھڑکا دل میں گہرا کرب اترا کیا وہ واقعی دونوں واپس نہیں جا سکتے تھے اچھے وقتوں میں واپس وہ باہر آیا تو نشیرمہ بزار سے کھڑا دور کرسی پر بیٹھی ہنین اور سادھی کو گھو رہا تھا جیسے بس نہ چلتا ہو دونوں بہن بھائیوں کو گولی مار دے کیا بکواس کی تھی میں نے اس کی بہن کا پیچھا چھوڑ دو اس نے آ کر سختی سے کہا تو شیرمہ نے گڑ بڑا کر بھائی کو دیکھا پھر لاپروائی سے سشانے اچھکا دئیے مجھے کیا ہاں حاشم نے گھو کر اس سے دیکھا تم ابھی در کس شہرین ٹراما سے نہیں نکلے شیرو بہت ہو گیا اس کی وجہ سے میں شہرین کو کبھی نہیں پاس سکوں گا پچھلے ایک ہفتے سے یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ کھول رہا ہے اور آپ کہتے ہیں بہت ہو گیا اوہ پلیز حاشم نے بیزار سا سر جھڑکا ہمارے پاس اس سے بڑے مسائل ہیں اور کیا مسئلہ ہے آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ کے ڈاکومنٹس نہیں کھول سکے گا پھر نشیروہ حیران ہوا مگر وہ جانتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ کس کس کا خون ہے کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا نشیروہ کے عبرو تاجب ستہ نے وہ وارس گازی کی فائز وغیرہ کے پیچھے تھا فارس کو باہر لانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے یہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کسی میں ایک قتل میں ملوث اسے معلوم ہے شیرو اور فیلحال یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے مگر ہاں تم اس کو نہیں شیڑھو گے میں سب سنبھال لوں گا تم کچھ نہیں کرو گے برہمی سے کہ اس کو تنبیہ کینو شیروہ نے لاپروائی سے شانے اچکائے اور پھر سے انہی نظروں میں دور بیٹھے سادھی کو دیکھنے لگا وہ لوگ اب گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے فنکشن ڈھلتے چاند کی طرح دم توڑا ہاتا آگے اندھیری رات تھی موسیقی